مشکر دوستو میرا نام ہے درپن اور آپ دیکھ رہاں ابن 24 نیوز اور اسے ہم کھڑے ہیں کرنال کے ہانسی چوک کے پاس راجیو کلونی پڑتی ہے یہاں پر آپ کو بتا دے گلی نمبر 10 میں اور آپ کو بتا دیں کہ ایک جو مہیلہ ہے اس پریوار کی ایک پریوار ہے جن جو لگ بگ 55 ورشی مہیلہ جو ہیں یہاں سے چارچ مطلب چلے جاتی ہیں صبح 11 بجے اور اس کے بعد سے وہ گمشدہ ہیں اور کوئی ان کی جانکاری پریوار کو نہیں ہے کہ وہ کہاں گئی ہیں تو ان کے پریوار والے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو مہیلہ ہے ان کی جو دیماغی سثیتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے ویسے بات چیت وہ ٹھیک کرتے تھے لیکن دیماغی سثیتی ان کی کچھ خراب ہے اور ان کے پریوار سے پوری جانکاری لیتے کہ آخر کیسے وہ چلے گئے اور آخر کیا ان کے بارے میں ان کے پاس کیا جانکاری ہے تو اب بات کرتے ہیں ان کی بیٹی ہمارے ساتھ میں تو کیا نام ہے آپ کا سروج رانی تو پورا بتائیے کہ کب سے مطلب گم شدہ ہے وہ سترہ تاریک سترہ تاریک کو گئے تھے یہاں سے صبح گیارہ بجے گیارہ بجے گئے ہیں اور بھئی انہوں نے کچھ نہیں بتایا ہمیں بس صبح تھوڑا سا بس پاپا سے تھوڑا بات ہوئی ہے پاپا کو یہ بول رہے تھے کہ بھئی میں آپ جا رہی ہوں یہاں سے مجھے جانا ہے اور میں یہاں واپس کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گی سترہ تاریک ہم نے ساری جنگہ ڈھونڈ رہا ہے انہیں ہمیں جیسی پتہ چلا ہم نے کمپلین کی ساری جنگہ میڈیا پہ بھی ڈالا اور فیس بک پہ ساری جنگہ اپ ڈیٹ کیا لیکن ابھی تک بھی ان کا کچھ پتہ نہیں چلا ہے تو پلیز ریکویسٹ ہے جو بھی چیز کو دیکھ رہا ہو شیئر کریں سب کے ساتھ اور ہماری ہیلپ کریں کہ ہاں مل جائے ہماری میری مممہ ہم بہت پریشان ہو رہے ہیں وہ کہاں ہیں وہ بول نہیں سکتے ہیں اچھے سے کریں آپ اور ہماری مدد کریں انہیں ڈھونڈنے میں تو انہوں نے کون سے کپڑے ڈال رکھے تھے جاتے سمیں کچھ لے گئے تھے گھر سے یہ تو میرے کو کچھ نہیں بتا کہ وہ کچھ لے گئے لیکن انہوں نے پنک کلر کا سوٹ اور پرپل کلر کے دوپٹہ لیا پرپل کلر کا سلوار ہے اور ہوای چپل پہنی ہوئی ہے وہ ایک پیر سے لنگراہ کے چلتے وہ صحیح سے نہیں چل پاتے ہیں تو اگر آپ کسی کو کہیں بھی ملے کسی بھی جنگہ ملے تو پلیز ہم سے جلدی سے جلدی سمپک کریں تو امر ہے اے 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 ان کی فیفٹی فائیو یر ہے ان کا جن کی ہائٹ ہے وہ فائیو ون یا فائیو ٹو سمتنگ ہوگی رنگ ساولہ ہے ان کا اور ٹھیک ہے ایوریز ہے ان کا جو شریرہ زیادہ وہ ہیلڈی نہیں ہے ٹھیک ہے بیٹ ہم یہی ریکویسٹ کریں گے آپ سب لوگوں سے جو بھی نیوز کو دیکھ رہا ہے پلیز زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمیں جلدی سے جلدی پتہ چل جائے ان کا وہ کہاں آئے کس حالت میں آئے ہمیں ہر بار یہی ٹینچن ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں وہ کہاں ہوں گے کچھ ہوگی دکھایا ہوگا یا نہیں ہوں گا پولیس میں کمپلین کر دیا ہے سار پولیس میں کمپلین کر دیا ہے ساری جنگہ انہوں نے بھی بولا ہے کہ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے بھر ابھی تک ان کے بھی کوئی جواب نہیں آیا ہے کہ انہوں نے کیا پروسس کیا ہے کیا نہیں تو ان سے یہ اپیل کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں جتا زیادہ ہو سکے اگر وہ کسی کو بھی کہیں بھی دیکھتی ہے تو پلیس ہمیں بتائیں کہ وہ اس جنگہ پہ ہمارے لینے آ جائیں گے بس زیادہ زیادہ اس کو شیئر کریں ویڈیو کو کہ میری جو مدر ہے وہ جلدی سے جلدی ہمیں مل جائے اگر کسی کو آپ کی مدر ملتی ہے تو کیسے سمسکتا ہے کچھ کونٹیکٹ نمبر ہے جی ہاں میرا کونٹیکٹ نمبر ہے کونٹیکٹ نمبر لے سکتے ہیں میرا نمبر ہے 7876-2444-05 اس نمبر پہ آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میرا نام آرتی ہے آپ کبھی بھی اس نمبر پہ کال کریں گے تو میں اپک کر لوں گے اور پلیس زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کرنا ویڈیو کو تاکہ میں اپنی مدر سے جلدی جلدی مل سکے ایک بار دوبارہ نمبر بتا دیجئے اپنا کون نمبر ہے 7876-2444-05 تو کچھ رشتے داروں سے بات کر نہیں آپ نے کوشش کی کہ کہیں گئے نہ ہوں ہم نے یہاں کرنال میں جتنے بھی رشتے دار تھے میں نے سب سے بات کر لیا ہے جہاں جہاں ہیں آگرہ میں بھی ہمارے رشتے دار ہیں وہاں بھی ہم نے سب سے کونٹیکٹ کیا ہے لیکن ابھی تک وہ کہیں بھی نہیں پہنچے ہیں سترہ تاریخ سے گائب ہیں اور آج کس تاریخ ہو گیا ہے ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہاں ہے کس حالت میں ہے کچھ کھایا ہے پیا ہے کچھ نہیں پتا گھر میں کتنے لوگ موجود تھے جب وہ نکلے پاپا تھے تو پاپا بھی ابھی گئے ہوئے ان کو ڈھونڈنے کے لیے ہم لوگ بھی ڈھونڈ رہے ہیں ساری جنگہ تو اس لیے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ سر آپ آئیے اور ہماری ہماری کچھ ہیلپ کی دے تو سر آئے ہیں انہوں نے ہیلپ کرنے کے لیے کہ وہ ڈال رہے لائف دے رہے ہیں کہ ہاں بھی ہماری مدد کر رہے ہیں بھی میری مدد مل جائے تو یہاں پر جو ہے پریوار کافی جو ہے کوشش جو ہے اپنی طرف سے بھی کر چکا ہے ان کو کہ وہ مل جائیں سوشل میڈیا کا بھی یہاں پر انہوں نے استعمال کیا اور آپ لوگوں سے بھی گزارش کریں گے کہ اس خبر کو زیادہ زیادہ شیئر کریں کیونکہ جو تصویر ہے جیسے کہ آپ کو دکھائی ہے اور ہم آپ نے موبائل میں بھی جو ہے تصویریں دیکھی اور اس کے علاوہ آپ کو ویسے بھی تصویر دکھائی ہے جس میں جو مہیلہ ہیں وہ پچپن ورش کی عمر کی ہیں اور پریوار میں جیسے لڑائی جھگڑا چھوٹا موٹا ہو جاتا ہے یا کچھ بحث بسائی کے بعد وہ یہ کہہ کر چلے جاتی ہیں کہ میں دوبارہ اس گھر میں نہیں آؤں گی لیکن یہ کہنا چاہیں گے کہ لڑائی جھگڑا ہر پریوار میں ہوتا ہے لیکن جب اس طرح سے جو لوگ جو ہے گھر سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پریشان ہوتے ہیں پیچھے سے گھر والے بہت زیادہ تو ایسے میں جو ہے یہ چیز جو ہے لوگوں سے اپیل کریں گے کہ آپ کا جو ہے ایک شیر جو ہے ان کی جو ماں ہیں ان سے ان کو ملا سکتا ہے اور ساتھ میں اب ان کے جو پتی ہیں ان کے ملائے کے ان کو ہمارے ساتھ میں ان سے بات کرتے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا رمیش تو سر کیسے چلے گئے گھر سے چانک بتایا تھا گھر میں وہ آگ رہے کے جد گھر رہے تھے کہ آگ رہ جاؤں گے میں میں نے کہا گھالی نہیں چل لئے ایک آس دن باز کہ بیشان کھڑا کے چلیں گے جی 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 وہ پر جد پتک گئی میرے پر ایک سے بیس رو پیسے میں دیتی اسے انہیں لے کے کام سک گئی تو ایسا کیا مطلب ہو گیا کہ اچانک سے وہ گھر سے چلے گئے مطلب اسے جد جڑ گئی تھی پہلے سے جد کرتی آئی لوگڈون کی چکر میں میں لے جانے سکا میں نے پریسانی چلے اسٹیمپے میں نے اسٹیمپے نہیں جا سکتے وہ کہہ رہی میرے بھائی سے مل کے آنا ہے تھوڑی انمن گھر میں بھی ہو جاتی تھی جی ساکسیب جی کے پیچھے کسی چیز کے پیچھے اس میں جی نہیں ہے اس میں جی نہیں ہے ساز بھوکا بھی تھوڑا جگڑا چلتا ہے تو گھر گھر میں چلتا میں جو بانتا ہوں اس چیز کو کوئی تو گھر گھر میں لڑائی احساس ہو گی احساس کوئی چکر نہیں ہے تو کبھی جو آپ کے آگرہ میں رشتے دار ہیں جیسے کی آگرہ جانے کی زد کر رہے تھے تو وہاں کچھ کوشش کی بات کرنے کی رشتے داروں کی رشتے داروں بات چیت تو چلتی رہتی تھی بات چیت تو تو کراتے رہتے تھے ہم ان سے کوئی ایسی دکھت نہیں آتی مطلب ان سے پوچھا کہ 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 وہ ہی نہ گئے ہوں ہم نے پتا کر لیا وہاں پہ سب جگہ فون کر لیا ایک سیمری ہے جی ان کی مہکا ہے اور جین کی منڈی ان کی سترال ہے باقی اور جو رشتے داریاں بیسے سب جگہ پہ ہم نے چھانمین کر لی کہیں پہ اب یہ کریں کوئی پتا نہیں ہے بیتے ان کے فون آتی رہتی ہیں کہ پتا چلا کے نہیں چلا یہ ہم ساری جانکاری دیکھو دن پر میں ایک آدو تفہ فون آتی رہتی ہیں ادھر سے بھی جاتے رہتا ان کو ہی فون آ رہے ہیں وہ جد پیڑ گیا تھوڑی سے زماغ کی موہ سے کچھ بول نہیں سکتی بولتی کچھ ہے نکلتا کچھ ہے بیچ میں اس کو سکات ہو گئی تھی لگوئے کی اس کی جوان اس کی لڑکھڑا گئی تھوڑی پیر میں بھی لہچہ کھا گئی ہے اور تو ایسی کچھ بات نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے ان کے پتی مہارس ساتھ یہاں پر موجود تھے تو ان سے ہم نے بات کی تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پریوار میں جیسے چھوٹا موٹا آپس میں جو ہے سمباد ہو جاتا ہے یا کوئی باتچیت ہو جاتی تو اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو آگرہ جانا ہے لیکن تو کافی زیادہ یہاں پر پریشان ہیں انگھ بھی گھر والے اور آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ کی جو صرف ایک مدد ان کو چاہیے کہ اس خبر کو زیادہ شیئر کریں اور جو تصویر جو آپ کو آئی ہے وہ آپ آگے شیئر کر سکتے ہیں جس طریقے سے مہیلہ گھر سے چلی گئی ہیں اور رشتہ داروں سے بھی بات کی ہے لیکن فیلال کچھ پتہ نہیں چلا ہے اور جو پریوار والوں کے دماغ میں کافی ساری جو ہے چتر بن رہے ہیں کہ کہیں ان کے ساتھ کوئی گھٹنا نہ ہو جائے یا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کیونکہ جو مہیلہ ہے وہ بولنے میں بھی ان کو کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے جس طریقے سے پریوار نے بتایا ہے اور چلنے میں بھی ان کو خاصی دکت ہے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں تو ایسے میں اب جو پریوار ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے اور پریوار والے تو لوگوں سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ کا ایک شیر جو ہے ان کو ان کی ماں سے ملا سکتا ہے اور ہم بھی جو ہے یہی سمجھتے ہیں کہ ضرور ان کے پریوار کے جو صدد سے ان کو ضرور مل جائیں کیونکہ یہاں پر جو ہے کافی زیادہ برا حال ہے ان کے پتی کا بھی اور ان کا پریوار کے جتنے بھی یہاں پر بچے ہیں تو آپ کو بتا دیں کرنال کے راجیو کلونی سے ہم آپ کو یہ لائف تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر گلی نمبر دس میں یہ کلونی پڑتی ہے اور ہانسی چوک کے پاس پڑتی ہے یہ کلونی تو فیلحال ابن 24 کے اوپر آپ سے پھر سے جھوڑیں گے اور اس خبر کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تب تک کے لیے جائیں